هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَائِمُ نَحْمَدُهُ وَنُسُلِّيَ لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَآعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ جَبْقَهُ قَوْلِ آمِين جَا رَبَّ الْعَالَمِينَ قرآن مجید میں ہم نے بار بار پڑھا کہ مکی دور کے آخر میں مشرقین اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ اے محمد واقع تم استقامت کا پہاڑ ہو ہم نے بہت تشدد کیا ہم تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا نہ سکے لالج دی لیکن ہم تمہیں خرید نہ سکے اب کب تک جگڑا رہے گا جگڑا ختم کرو ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لو کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی وعدت کر لو ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی وعدت کریں گے یہ مضمون بار بار آیا ہے قرآن مجید میں بار بار اس پیشکش کو رد کیا گیا لیکن سورہ کافرون اس موضوع پر کلائمیکس ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ القافرون اے نبی کہہ دیجئے کیا کافرون لا عابدو ما تعابدون میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو بلا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اللہ کو مانتے ہو بڑے جی کا گوڑ اسی کو مانتے ہو لیکن تمہارا اللہ اور ہے میرا اللہ اور ہے تمہارے اللہ کی تو بیٹیاں بھی ہیں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں میرے اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں فرمایا تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور میں عبادت کرنے والا ہوں میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں میرا اللہ اور ہے تمہارا اللہ اور ہے لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین وَلَيَ دِينِ اور میرے لیے میرا دین روشن خیال دانشور اس آیت کو رباداری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے جی قرآن کہتا ہے آپ ہر ایک کو برداشت کریں آپ کے لیے آپ کا دین میرے لیے میرا دین سیاق و سباق دیکھئے رباداری نہیں ہو رہی اعلان بیزاری ہو رہی ہے تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے یہ بیزاری ہے علیدگی ہے رباداری نہیں ہے سورة النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر اور سورة اللہب دونوں میں پیشنگوئیاں ہیں ایک مصبت پیشنگوئی اور ایک منفی پیشنگوئی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ بَالْفَتْحِ اور جب آئے اللہ کی بدد اور فتح وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْرَاجَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ فوج در فوج پورے کے پورے قبیلے ایک ساتھ دین اسلام قبول کریں گے دین میں داخل ہوں گے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِلُ جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے گا اس کے شکر کے ساتھ اس کی ہم کے ساتھ وَسْتَقْفِلُ اور اللہ تبارک وطالعہ سے بخشش مانگئے گا او بکر صدیق اس صورت کو سن کر رونے لگے لوگ نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے اللہ خوش خبری دے رہا ہے فتائے گی فرمایا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہوا اور اب اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے انہوں نے رونہ شروع کر دیا فرمایا کہ جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے گا اس کی ہم کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگئے گا کہ اس پوری جدد جہود کے دوران جو بھی کوئی کمی رہ گئی کوتا ہی رہ گئی کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ساتھیوں سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے بخشش مانگئے گا انہو کان توبا بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے نظر کرم کرنے والا ہے سورة اللہ اس میں بھی پیشنگوئی ہے لیکن منفی پیشنگوئی ہے اللہ کے رسول کو بدعا دی تھی ابو لہب نے ایک موقع پر جب آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر آواز دی تھی کہ آؤ یا سباہ آجاؤ ایک خاص اعلان ہے لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے حملہ کرنا چاہتا ہے مانو گے آج بالکل مانیں گے آپ آساد دی کا لمین ہے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں بدبخت ابو لہب نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹیں تم نے بھی اس کام کے لئے یہاں پر بلایا تھا اللہ نے سورة لہب نازل کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب میں ہوا تبت ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا ابو لہب محفلوں میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتا تھا کہ تم تو نہیں ٹوٹے محمد نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تم تو نہیں ٹوٹے مذاکڑ آتا تھا لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی پیشنگوئی سچ ثابت ہو گئی اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی آپ پر تھگنے کی کوشش کی تھی بدبخت میں اللہ کے رسول نے کہا تھا دھمکی اللہ نے بدعا کی تھی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے اللہ کے رسول کی بیٹی سے اس کی نسبت تہہی تھی آکے نسبت بھی توڑی اور گستاخی بھی کی شام سے واپس آ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بدعا دی ہے ضرور میرا براح شرح ہوگا تو اس نے کہا تا میں رات کو سوں گا نہیں مجھے کوئی دردہ نہ کھا جائے لوگوں نے کہا مندر ہو لٹایا اس کے گرد لکڑیاں جمع کی لکڑیوں کو آگ لگا دی کہا کہ الاندر ارام سے سوٹے رب کوئی نہیں آئے گا لیکن ایک جو ہے وہ شیر آیا اور چھلان لگا کر لکڑیاں کے اوپر سے گدرا اس بغد بغد کو چیرہ پھاڑا اور چلا گیا پہلا ہاتھ اس طرح سے ٹوڑ گیا ابو لحب کا دوسرا بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا اپنے باپ کا دشمن ہو گیا باپ سے جدا ہو گیا تبت یدہ ابی لحب ہوا تبت دونوں ہاتھ ٹوڑ گئے ابو لحب کے اور برباد ہوا جب مرا ہے تو اس قدر بدبو تھی کہ کوئی شخص اسی قریب جانے کی حمد نہیں کر رہا تھا پھر حفشی غلاموں کو بلائیا گیا انہوں نے پھندہ ڈال کے اس کی لاش کو گھشیٹ کے جا کے پھیک کر آیا ہے جہاں جنگل کے اندر اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آیا اور نہ وہ ساری کمائی جو اس نے کی جو بھی سادشے کرتا رہا نہ وہ فائدہ مند ہوئی اور نہ اس کا مال اس کے کام آیا ان قریب داخل ہوگا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے لحب کہتے ہیں انگارے کو بڑا خوبصورت تھا بڑا سرخ رن تھا اس کا تو اس کا نام ہو گیا تھا ابو لحب انگارے والا لیکن اس کا اصل نام تھا عبدالعزہ مشرکانہ نام وہ نام اللہ نے قرآن میں اس کا لکھا ہی لی واحد بدبخت ہے اللہ کے رسول کے دور کا جس کا نام قرآن میں آیا ورنہ وہ کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے پڑوسی تھا سگا چچا تھا جو اس نے گستاخیاں کی ہیں اللہ کے رسول کو ٹورچر کیا ہے ان کے کھانے کی ہنڈیا میں گندگی ڈالتا تھا ان کے دروازے پر کانٹے رکھ دیتا تھا بدبخت ان کے پیچھے پیچھے جا کر شور کرتا تھا ان کی بات مت سننا یہ جھوٹے ہیں یہ جادوگر ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں فرمایا سیس لا نارن ذات الحب یہ ابو لحب ہے انگارے والا ہے یہ ایسی آگ میں گرے گا جو کہ انگاروں والی ہے اور جو اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ اٹھائے پھرتی ہے اندن اس کے دونوں مفہوم ہیں جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی اندن کے طور پر اور دوسرا لگائی بجائی بہت کرتی تھی آگ بہت بڑھکاتی تھی فرمایا اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ اٹھانے والی ہے اندن اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور تھی مری اس طرح سے ہے کہ جنگل سے لکڑیوں کا ایک گھٹا لارہی تھی اس میں جو رسی تھی وہ رسی اس کے گلے میں پھس گئی اور جو لکڑیوں کا گھٹا تھا وہ پیچھے ہو گیا پھندہ لگ گیا اور جہنم واصل ہوگی فرمایا کہ اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی سورت الاخلاص جوڑا ہے سورت الکافرون کا اللہ کے رسول اہم سنتوں میں پہلی لقت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے دوسرے میں سورہ اخلاص فجر کے سنتوں میں تواف کے بعد کے دو رکت میں وجہ کیا ہے کہ سورت الکافرون میں اللہ تبارک و تعالی کا نام نہیں ہے بس یہ ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو جن کی کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور میں جس کی کرتے ہو تم اس کی نہیں کرتے اب کافرون نے پوچھا کہ اپنے رب کے اصاف بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون تم کس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی بڑی عظیم سورت توحید فی الزات کے موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس درجہ میں ایک تہائی قرآن کے برابر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَد این امین سے کہیے کہ وہ اللہ یکتہ ہے اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو بالکل یکتہ ہے اس جیسے کوئی نہیں ہے اللہ السمد وہ بینعاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں اسمد کہتے ہیں ایسے سردار کو کہ لوگ اس کے پاس آئے اپنی حاجات پوری کرانے کے لئے وہ کسی کے پاس نہ جائے یا ایسا پہاڑ جو بڑے بڑے لشکروں کو پناہ دے دے اپنے دامن میں تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالی بینعاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ اس اللہ تعالی کی کوئی اولاد نہیں اورنا وہ اللہ تعالی خود کسی کی اولاد ہے تم تو ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ فرشتے اس کی اولاد ہیں عیسائی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس کی اولاد ہیں یہودی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جو ساری رات حضرت یاکوب سے لڑتا رہا کشتی کرتا رہا اور جیت نہیں سکا جب صبح کا وقت ہوا تو اس نے یاکوب سے کہا کہ یاکوب مجھے جانے دو بس اب صبح ہو گئی ہے تو یاکوب نے کہا کہ اچھا پہلے مجھے برکت دو پھر جانے دوں گا جب اللہ نے برکت دی تو پھر یاکوب نے اللہ کو جانے دیا ماذ اللہ سبح ماذ اللہ یہ گستاخیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تفاصیر میں آپ کو یہ سارے ان کے بیانات یہ گمراک ان باتیں مل جائیں گے فرمایا میرا اللہ ایسا نہیں ہے میرا اللہ بالکل یکتہ ہے میرا اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُبًا أَحَدْ اور کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے برابر کا نہیں ہے ایک صحابی ایک جماعت کے امیر بنائے گئے نماز پڑھاتے تھے اس پوری مہم کے دوران ہر رکعت میں کوئی بھی صورت پڑھتے آخر میں آخر میں صورہ اخلاص پڑھ دیتے لوگوں نے آکے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ آپ نے ہمارا امیر بنایا ہر رکعت میں کوئی صورت پڑھتے ہیں اور آخر میں صورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں کہا کے جا کے اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں جا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے رہے انہیں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتاؤ کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے جا کر بتایا تو کہو اللہ کے رسول نے کہا جا کر اس سے کہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے تو جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا اللہ کے رسول نے کہا تمہارے میں ممکن نہیں ہے کہ تمہیں ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرو انا کیسے قرآن پڑھے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو ایک قرآن کے برابر ثواب مل جائے اللہ تعالی ہمیں اس سورہ سے محبت عطا فرمائے قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالی نے ہمیں دو بڑے عظیم توفے دیئے اللہ نے قرآن کا آغاز بھی دعا سے کیا اور قرآن کا اختتام بھی دعا پر کیا دعا سکائی اہدِ نصرات المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت اتا فرما پھر اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت دے لی اب اس ہدایت کی حفاظت کے لیے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں ہر قسم کے شر سے بچ جائیں اللہ نے یہ دو سورتیں آخر میں دے لی سورہ فلق ان شرور سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے کہ جو باہر سے ہم پہ حملہ آبر ہوتے ہیں اور سورت الناس ان شرور سے ہمیں بچاتی ہے جو اندر سے ہم پہ حملہ آبر ہوتے ہیں پس منظر ان چورتوں کے نزول کا یہ ہے کہ یہودی لبید بن آسم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا بخاری المسلم کی روایت ایک لڑکا یہودی آپ کے ہاں آتا تھا کام کرتا تھا اس سے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے رسول کے بال لا دو اس نے آپ کا کنگا کیا کچھ بال کنگے میں آگئے لیکن اس نے لبید کو دے دی لبید نے ایک موم میں جو ہے وہ ان بالوں کو لپیٹا اور اس کے بعد گیارہ سوئیاں موم میں چھپ ہو دی اور اس کے بعد اوپر سے دھاگہ بانگا اور دھاگے میں گیارہ گھرہ لگا دی اور پھر ایک کھجور کے خوشے میں یہ ٹوٹکا رکھ کر اور ایک جگہ کوئن کے پاس جا کے دھفن کر دیا اب اللہ کے رسول کو بخار سا محسوس ہونے لگا اور آپ کوئی کام کر لیتے لیکن بھول جاتے پتہ نہیں میں نے کیا کہ نہیں کیا بار بار پوچھتے رہتے تو ایک دن دو فرشتے آئے اللہ کے رسول لیتے ہوئے تھے ایک سرحانے کھڑا ہوا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا ایک نے دوسرے پوچھے انہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ ان پر لبید بن آسم نے جادو کیا ہے کہا کہ اچھا اس جادو کا توڑ کے آئے دوسرے فرشتے نے پوچھا کہا کہ وہ جادو کا توڑ کا فلان جگہ ہے وہاں سے منگوالے سورہ فلک اور سورت الناس میں گیارہ آئیتیں ہیں ایک ایک آیت پڑھتے جائیں ایک ایک گیرہ کھولتے جائیں ایک ایک سوئی نکالتے جائیں آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹوٹکا وہاں سے نکال لائے اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل ہوا اور آپ اس جادو کا اثر سے نکل آئے بلائیل عبید بن آسم کو اس نے ایک بال جرم کیا آپ نے ماف کر دیا اس نے میرے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی کیا میں ماف کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے ایک روایت میں ہے کہ دونوں صورتیں اور ایک روایت میں ہے کہ آخر تینوں صورتیں آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیٹے تھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے تین مرتبہ یہ عمل کرنا انسان کو شرور سے محقود رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اے نبی یوں دعا کیجئے اعوذ بے رب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی ہے ہر اس چیز کے شر سے جو بھی بنائی ہے جو کچھ بنائے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے میں اس کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرْغَاسِقِنْ اِزَا وَقَبْدْ اور رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے وَمِن شَرْنِ نَفَّاسِقِنْ اِفِالْعُقَدْ اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو بہت زیادہ پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں وَمِن شَرْحَاسِقِنْ اِزَا حَسَدْ اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حَسَد کرے اور حَسَد کی وجہ سے کوئی اقدام کرنے پر تُل جائے تو میں اس کے شر سے بھی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الناس قُلْ اے نبیوں دعا کیجئے اعوذ وَبِ رَبِّ الْنَاسِ میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی ملک الناس جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ چھپ کر وَسْوَسَا ڈالنے والے کے شر سے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَاسِ جو کہ وَسْوَسَا ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں مِنَ الْجِنَّةِ بَنْنَاسِ اس حصے کے دو ترجمے ہوں گے چاہے وَسْوَسَا ڈالنے والے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو بعض انسان بھی شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور آکر کوئی نہ کشوشہ چھوڑ جاتے ہیں تو چاہے وہ وَسْوَسَا ڈالنے والے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو پھر دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو وَسْوَسَا ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں یعنی جنوں کے سینوں میں اور انسانوں کے سینوں میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تقبیل کرا دی ہے قرآن مجید کے حوالے سے آخری پیغام آپ سے یہی ہے جس کا ذکر بار بار ہوترہ میرے بیان میں بھی کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی حالات ہیں وہ انتائی خراب سے خراب ہو رہے ہیں آگے بھی کوئی حالات اچھے نظر نہیں آتے ہیں سچی توبہ کی ضرورت ہے سچی توبہ کی انفرادی توبہ بھی کریں تیہ کریں آج اس محفل میں کہ انشاءاللہ جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں پر محلہ کی نافرمانی نہیں کروں گا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگوں گا اور پھر دوبارہ نیک رستے پر چل پڑوں گا اچھتبائی توبہ بھی کیجئے ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس جماعت پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جماعت صحیح طریقے پر کام کر رہی ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو کل کہہ سکے ہیں اللہ تیرے احکامات کے حوالے سے بہت بڑی بے وفائی ہو رہی تھی تیری شریعت کے حوالے سے بہت بڑی کتائی ہو رہی تھی اے اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں وہاں تک عمل کر رہا تھا جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر میں عمل کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ میں ایسی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر یہ توبہ ہے تو ہماری باقی عبادات میں بھی روح ہے ورنہ پھر ہماری باقی عبادات صرف نمائشی ہیں ہم اللہ کے سامنے آکے وزدوں میں جھک رہے ہوں کاروبار میں اللہ کے نام مان رہے ہوں گھروں میں ڈرامے فلمیں بےہوجیاں بھی چل رہی ہوں شادی بیان میں ہندوانہ رسومات بھی ہوں شریعت نافذ نہ ہو اور ہم چین سے گھروں پر بیٹھ کے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہوں تو پھر ہماری باقیہ جو بھی عبادات ہیں ان میں بھی روح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اللہم سلے علیہ سیدنا و مولانا محمد ابن مبارک وسلم بسلے علیہ اہلہ جن بہن بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اہلہ ان کی جائز حجات کو پورا فرمائے اہلہ جو بہن بھائی بیمار ہیں جن کا بھی ذکر ہوا اور جو بھی اس کے علاوہ ہیں اہلہ سب کو صحت اتا فرمائے اہلہ عبدالعظیم بھائی ہمارے اس بہینے میں فوت ہو گئے اہلہ ان کی بخشش فرمائے سیدہ شفاق حسین صاحب کی بخشش فرمائے اہلہ عزیل العبدین صاحب کی بخشش فرمائے لوقع سار احمد رحمت اللہ علیہ کی بخشش فرمائے حافظ احمدیار صاحب کی بخشش فرمائے اہلہ مختار حسین فاروقی صاحب کو ان کے زندگی میں برکت عطا فرمائے اہلہ چتنے ہمارے استاد ہیں اہلہ سب کو وجہ عطا فرمائے اہلہ ہمارے گناہوں نے محف فرمائے اللہ جو گناہ جانموش کر کیوں نے معاف فرما اللہ جو گناہ غلطی سے کیوں نے معاف فرما اللہ ہم سب پر رحم فرما دنیا کی بھلائیں عطا فرما آخرت کی بھلائیں عطا فرما ہماری ٹوٹی پوٹی میرے تھے قبول فرما قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں انہیں معاف فرما اللہ کمیوں کو معاف فرما کمیوں کو تہیوں کو پورا فرما ہمارے روزے قبول فرما ہماری ترابی قبول فرما ہمارے ملک میں رحم فرما اے اللہ ہمارے ملک میں رحم فرما اس ملک میں اللہ خیر کی قوتوں کی مدد فرما اس ملک میں اللہ شر کی قوتوں کو ناکام فرما اس ملک میں اللہ میں اپنے دین کا بول مالا کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما آخرت کی بھلائی عطا فرما ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیڑ دیں ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیڑ دیں قرآن سے محبت عطا فرمائیں قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنائیں قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنائیں اللہم آنس بحشتنا فی قبورنا اللہم رحمنا بالقرآن لزی وجعلہ لنا امامہ ونورہ وہدہ ورحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا معلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار وجعلہ لنا حجت یا رب العالمین اللہم اخفر لنا قبل الموت ورحمنا اندل موت ولا تعزمنا بعد الموت ولا تحاسمنا یوم القیامة انکا لا تخلف البیاء اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائیں رب برحم ہما کمار بیانی سغیرہ اے اللہ ہمارے بابا پر رحم فرمائیں ہمارے تمام برحمین کی بخشش فرمائیں اللہ ہماری بیویوں ہمارے بچوں پر رحم فرمائیں انہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا انہیں ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازم فرمائیں اے اللہ ہم پر اپنا کرم نازم فرمائیں ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اے اللہ جوش جذبے سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرمائیں اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیں اے اللہ دین اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تُو ہم سے راضی ہو اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم پر اور نعمتیں اپنے جاری فرما ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقہی محمد و آلہ و اصحابه اللہی برحمت کا یار